ایمکیم پاکستان کا چوبیس ستمبر کو کراچی میں احتجاجی ریلی کا اعلان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ گزشتہ انتخابات میں کراچی کا منڈیٹ چھینہ گیا اور لوگوں کو کرپٹ اور نسل پرس حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا وفاق کے بیبسی اور ریاست کی ادم دلچسپی کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے سندھ کے باسوں کا حق حکمرانی تسلیم کروایا جائے کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے اس پاکستان کو بچانے کے لیے کہ اس کراچی شہر پر اور سندھ کے شہری علاقوں پر یہاں کے رہنے والے مستقل باشندے چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتے ہوں ان کا حق حکمرانی تسلیم کروایا جائے ہماری چوبیس سپتمبر جمعرات کی ریلی اسی حق حکمرانی کو تسلیم کرانے کی ان مسائل کے لیے بھی جو اس شہر کو پاکستان کے پہلے میٹروپولیٹن کو جس نے اس تیرہ سالوں میں رہنے والے متاثب حکمرانوں نے ایک بڑا سا دیہاد بنا کے رکھ دیا ہے اور گزشتہ دوہدار اٹھارہ کے الیکشن میں کراچی کے مینڈیٹ کو جس طرح چھینہ گیا ہے اور سندھ کو مکمل طور پر اس کرپ اور نسل پرست صوبائی حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہم دوہدار اٹھارہ کے الیکشن میں وفاق سے کچھ اصولوں کے تحت کچھ مطالبوں کے تحت سندھ کے شہری علاقوں کے دکھ درد مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس گئے تھے اور ہمیں امید تھی کہ آج جس وجہ سے بھی ہو جیسا بھی ہو جتنا بھی ہو جس طرح سے بھی ملا ہو آج تحریک انصاف کے پاس کراچی کا بڑا مینڈیٹ موجود ہے